ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی ٹورنٹو میں کورونا کیسز ایک لاکھ کا ہنسہ اگور کر گئے شہر کی چیف ڈاکٹر کاس شہریوں کو حتیاتی تدبیر پر امر جاری رکھنے کا مشورہ ویکسین پروجیکٹ کے مطالق مسیس آگا کی میئر کا مایوسی کا اظہار کینیڈا بھر میں کورونا کی بار دیزی سے جاری مریضوں کی مجموعی تعداد 8,96,749 ترجہ پہنچی حالاکت 22,335 ہو گئی اونٹیری حکومت کا وبائی صورتحال کے دوران بے گھر افراد کے لیے اہم قدم شیلٹرز ہوم کے لیے حکومت کی جانب سے 255 ملین ڈالر کی امداد دی جائے گی اضافی امداد کمزور لوگوں کو محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوگی کینیڈا میں ویکسینیشن کے عمل میں مزید تیزی آنے والے دنوں میں کینیڈا اپنے ویکسینیشن میں توسیع کے منصوبے کا خاص کر دے گا مارچ کے خطام تک کینیڈا کو فائزر کی آٹھ ملین خورا کے موصول ہوں گی امریکہ نے پاکستان کو ترکی سے گن شپ ہیلیکاپٹرز کی فرہامی رکوا دی امکان ہے کہ پاکستان یہ گن شپ ہیلیکاپٹرز چین سے خریدے گا ترکی اور پاکستان کے درمیان تیز گن شپ ہیلیکاپٹرز کی خریداری کا محایدہ ہوا تھا سلومیا نے فلموں کی کمائی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا تین فلم ایسی ہیں جنہوں نے دو سو پروز سے زائد کا بزنس کیا بھارتی ویب سائٹ کی جانب سے جاری کردہ رینکنگ میں عجی دیو گن چوتے نمبر پر تھے جب جیکی چین آمر خان کے درجمان بن گئے آمر خان نے تہائی یادگار ملاقار کرا دیا آمر خان نے کہا کہ جیکی چین نے مجھے کھانے پر بھی مدھو کیا کورونا وارث سے دنیا بھر میں گیارہ کروٹ چیاسی لاکھ سے زائد افراد متاثر مرنے والوں کی تعداد چھبیس لاکھ بتیس ہزار سے زائد ہو گئی ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ ٹرنٹو میں کورونا کیسز ایک لاکھ کا ہنسہ عبور کر گئے شہر کی چیف ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ہم اپنے شہریوں کو جلد جلد ویکسین دینے کے لیے اہم اقدامات کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ٹرنٹو میں کورونا کیسز ایک لاکھ کا ہنسہ عبور کر گئے شہر کی چیف ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ہم اپنے شہریوں کو جلد جلد ویکسین دینے کے لیے اہم اقدامات کر رہے ہیں ان کی جانب سے یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب عالمی ادارہ سہت کی جانب سے کرونا وائرس کا ایک سال مکمل ہونے کا اعلان کیا گیا تھا دیویلا کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال ٹرانٹو کے شہریوں کے لیے غیر معمولی چیلنجز کا سال رہا تھا ان کا کہنا تھا کہ میں عوامی سہت کے مشوروں پر عمل کرنے کے لیے ٹرانٹو نیز کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اسے چاری رکھیں دوسری جانب اسیس آگا کی میئر بونی کرومبی نے کہا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ پیل ریجن آسٹرا زینکا کی فارمیسی پروجیکٹ کا حصہ نہیں ہے بونی کرومبی کا کہنا ہے کہ ہمارا خیال تھا کہ ہم خود بھی اس طرح کے منصوبے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پیل ریجن کے منصوبے میں شامل نہ ہونے سے انہیں مایوس ہی ہوئی ہے کینیڈا میں کرونا وارث کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبک صوبے میں ہوئی ہیں جہاں ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار پانس سو تین تک پہنچ چکی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد آٹھ لاکھ چھانوے ہزار سات سو انتالیس تجا پہنچی ہیں جبکہ ہلاکتیں بائیس ہزار تین سو پینتیس ہو گئیں جبکہ آٹھ لاکھ تین تالیس ہزار ناؤ سو باسٹ افراد سہتیاف ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد تین لاکھ پارہ ہزار چار سو اٹھائیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد سات ہزار ننانوے ہے کینیڈا میں کرونا وارث کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبک صوبے میں ہوئیں جہاں کرونا وارث کے مجموع کیسز کی تعداد دو لاکھ چارانوے ہزار چھ سو باون ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار پانس سو تین تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں ایک لاکھ چھتیس ہزار سات سو تہتر افراد کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ انیس سو اٹھائیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں پچھاسی ہزار چھ سو پچاس افراد میں کرونا وارث کی تذیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار تین سو چورانوے ہے کینیڈین صوبے اونٹیریو میں حکومت کی جانب سے بے گھر افراد کے لیے بنائے جانے والی پناہ گاہوں کو کرونا وارث کی وبائی صورتحال کے دوران مزید محفوظ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ڈپورٹ میں کینیڈین صوبے اونٹیریو میں حکومت کی جانب سے بے گھر افراد کے لیے بنائے جانے والی پناہ گاہوں کو کرونا وارث کی وبائی صورتحال کے دوران مزید محفوظ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ٹرانٹو کے میئر جان ٹوری نے حکومت کے اس منصوبے کو قابل ستائش قرار دیا ہے حکومت کی جانب سے دی جانے والی اضافی انداد کمزور لوگوں کو محفوظ رکھنے میں مددکار ثابت ہوگی اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے دو سو پچپن میلین ڈالر کی انداد دی جائے گی جبکہ حکومتی پروگرام سے مزید لوگوں کو بے گھر ہونے سے بچانے میں بھی مدد ملے گی اونٹیریو کے بلدیاتی امور اور ہاؤسنگ کے وزیر اسٹیف کلارک کا کہنا ہے کہ ہماری حکومت ایک بار پھر صوبے کی پناہ گاہوں میں کرونا کے بڑھتے کیسز پر اہم اقدامات کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ سرمایہ کاری ہمارے میونسپل سرویس مینجرز کو مالی صلاحیت پراہم کرے گی تاکہ پناہ کی جگہوں میں کرونا وارث کے پھیلاو کو رکھنے کے لیے ضروری وسائل بروئی کار لائے جا سکیں میونسپل سرویس مینجرز اور اس پروگرام کے شراکتدار سوشل سرویس ریلیف فنڈ کوموٹل اور ہوتلوں میں جگہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تاکہ بناگاہوں کے رہائشوں کی جسمانی دوری کو برقرار رکھا جا سکے زیادہ عملے کی خدمات حاصل کی جا سکے اور ذات حفاظتی سامان کی خریداری کی جا سکے مارچ کے اختتام تک کینیڈا کو فائزر کی آٹھ میلین خوراکیں موصول ہو جائیں گی وفاقی حکام کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ آنے والے ہفتوں میں کینیڈا کو ویکسین کی لاکھوں خوراکیں موصول ہو جائیں گی اس حوالے سے مزید چاندتے ہیں مارچ کے اختتام تک کینیڈا کو فائزر کی آٹھ میلین خوراکیں موصول ہو جائیں گی وفاقی حکام کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ آنے والے ہفتوں میں کینیڈا کو ویکسین کی لاکھوں خوراکیں موصول ہو جائیں گی جن میں آسٹرازینکہ بھارت سے آنے والی ویکسین اور جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین شامل ہیں آنٹیریو کی وزیر سہت کرسٹین ایلٹ نے کہا ہے کہ حکومت تین سو سے زائد دواساز کمپنیوں کے ناموں کی فیرز انقریب جاری کر دے گی جو حکومت کے اس پائلٹ پروجیکٹ کا حصہ ہیں جو آسٹرازینکہ ویکسین کی تیاری سے مطالق ہے ریکسل اور کاؤسٹرو فارمرسیز حکومتی فیرز میں شامل ہیں ایلٹ نے مزید کہا کہ ساٹھ سال اور اس سے زائد عمر کے شہری اس ہفتے کے آخر تک ویکسینیشن کے لیے فارمرسیز کو اپنے ناموں کا اندراج کروا سکتے ہیں آنٹیریو کو سیرم انسٹیوٹ آف انڈیا سے گزشتہ روز آسٹرازینکہ کی ایک لاکھ چورانوے ہزار خوراکے وصول ہونے والی تھی جن کی میان دو اپریل کو ختم ہونے والی ہے ایلٹ نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ اس ویکسینیشن کے ختم ہونے سے پہلے ہی متبادل ویکسین کا انتظام ہو جائے گا ان کا کہنا تھا کہ ہم مزید آسٹرازینکہ ویکسین حاصل کر لیں گے اور کوویٹ متاثرین کو ویکسین کی فراہمی میں کوئی تاتل نہیں آئے گا انہوں نے مزید کہا اگرچہ فی الحال ویکسین کی خوراک کو موجودہ خوراک سے چار گناہ بڑھایا جا سکتا ہے لیکن زیادہ موصل بات یہ ہے کہ متاثرین کو ویکسین کی خوراک زیادہ مقدار میں دی جائے تاکہ وہ وبا کے اثرات کا زیادہ بہتر طور پر مقابلہ کر سکیں امریکہ نے ترکی کی جانب سے پاکستان کو تیز گن شپ ہیلیکاپٹرز کی فراہمی رکوا دی جس کے بعد امکان ہے کہ پاکستان یہ گن شپ ہیلیکاپٹرز چین سے خریدے گا مزید افصالات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ نے پاکستان کو ترکی کی جانب سے گن شپ ہیلیکاپٹرز کی فراہمی رکوا دی بلوم برگ کی ریپورٹ کے مطابق ترک صدر طیب اردگان کے ترجمان نے ابراہیم کولن نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ امریکہ نے ترکی کی جانب سے پاکستان کو تیز گن شپ ہیلیکاپٹرز کی فراہمی رکوا دی ہے جس کے بعد امکان ہے کہ پاکستان یہ گن شپ ہیلیکاپٹرز چین سے خریدے گا گن شپ ہیلیکاپٹر اے ٹی اے کے ٹی ون ٹو نائن دو انجنز پر مشتمل کسی بھی موسم میں حملے کی صلاحیت رکھتا ہے جس میں امریکی انجن لگے ہوتے ہیں تاہم امریکہ نے ترک کمپنی کو انجن کی فراہمی کے لیے لائسنس دینے سے انکار کر دیا ہے ترک صدر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ انجن کی فراہمی روک کر اپنے مفادات کو نقصان پہنچا رہا ہے واضح رہے کہ اگست دوہزار اٹھارہ میں ترکی اور پاکستان کے درمیان تیس گن شپ ہیلیکاپٹرز کی خریداری کے لیے ایک اشاریہ پانچ بلین ڈالرز کا محایدہ ہوا تھا تاہم امریکہ کی جانب سے ترک کمپنی کو لائسنس کی فراہمیروں کے جانب پر یہ معاملہ التبا کا شکار ہو گیا تھا امریکہ میں کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد پانچ لاکھ بیالیس ہزار ایک سو اکانوے تک جا پہنچی جبکہ دو کرو اٹھانوے لگ باسٹھ ہزار سے زائد متاثر ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں عالمی وبہ کرونا وائرس کے سبب دنیا میں گیارہ کروڑ چھاسی لاکھ تیس ہزار سے زائد افراد متاثر اور مرنے والوں کی تعداد چھبیس لاکھ اکتیس ہزار نو سو چھانوے ہو گئی ہے دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد نو کروڑ پیالیس لاکھ تیس ہزار سے زائد اور فال کیسز کی تعداد دو کروڑ سترہ لاکھ انسٹھ ہزار سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد پانچ لاکھ پیالیس ہزار ایک سو اکانوے تک پہنچ گئی ہے جبکہ دو کروڑ اٹھانوے لاکھ باسٹھ ہزار سے زائد متاثر ہیں بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ بارہ لاکھ چوراسی ہزار سے زائد اور ایک لاکھ اٹھاون ہزار دو سو تیرہ افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں برازیل میں کروڑا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ بارہ لاکھ پانچ ہزار سے زائد ہو گئی اور دو لاکھ ستر ہزار نو سو سترہ افراد خلاق ہو چکے ہیں روس میں تینتالیس لاکھ اکیاون ہزار سے زائد افراد کروڑا وائرس سے متاثر اور ہمواد کی مجموعی تعداد نوے ہزار دو سو پچھتر ہے برطانیہ میں 42,34,000 سے زائد افراد متاثر اور 1,24,987 اموات ہو چکی ہیں فرانس میں 49,63,000 سے زائد افراد متاثر اور 89,565 جان کی بازی ہار چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 29,227 تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وائرس کے کیسے 28,21,943 ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں 42,000 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل ہموات 6,545 ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,80,958 ہے بھارتی ویب سائٹ کے مطابق سلمان خان کی 9 فلم ایسی ہیں جنہوں نے 100 کروڑ سے زائد کا بزنس کیا جبکہ 3 فلم ایسی ہیں جنہوں نے 200 کروڑ سے زائد کا بزنس کیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بولی ووڈ پر راج کرنے والے سلمان خان نے فلموں کی کمائی میں تمام اداکاروں کو ایک بار پھر پیچھے چھوڑ دیا ہے بھارتی ویب سائٹ کے مطابق سلمان خان کی 9 فلم ایسی ہیں جنہوں نے 100 کروڑ سے زائد کا بزنس کیا جبکہ 3 فلم ایسی ہیں جنہوں نے 200 کروڑ سے زائد کا بزنس کیا بلکل اسی طرح 3 فلمیں ایسی ہیں جنہوں نے 300 کروڑ سے زیادہ پیسے بنائے اور سلومیا کو بولی ووڈ کا بادشاہ بنا دیا اس پہرس میں اکشے کمار دوسرے نمبر پر ہیں اور ان کی 11 فلم نے 100 کروڑ سے زائد کا بزنس کیا تاہم اکشے کی کوئی ایسی فلم نہیں جس نے 300 کروڑ سے زائد پیسے کمائے ہو جبکہ مسٹر پرفیکشنسٹ آمیر تیسرے نمبر پر ہیں جن کی صرف دو فلم ایسی تھیں جنہوں نے 100 کروڑ کمائے اور دو فلم ایسی تھیں جنہوں نے 300 کروڑ سے زائد کا بزنس کیا بھارتی ویب سائٹ کی جانب سے جاری کردہ رینکنگ میں اجے دیوگن چوتھے شاروخ خان پانچوے جبکہ رتک روشن چھٹے اور رنویر سنگھ ساتھ میں نمبر پر ہیں بھارتی آدھکار آمیر خان کا کہنا ہے کہ چین میں میرا ترجمان بھاگ گیا تھا جس پر جیکی چین نے میری مدد کی تھی مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں بھارتی آدھکار آمیر خان کا کہنا ہے کہ چین میں میرا ترجمان بھاگ گیا تھا جس پر جیکی چین نے میری مدد کی تھی بھارتی میڈیا کے مطابق 2015 میں جب آمیر خان پلم پی کے کی پروموشن کے لیے گئے تو وہاں ہالی ورڈ سٹار جیکی چین سے ملاقات ہوئی جس کو آمیر خان نے انتہا یادگار ملاقات قرار دیا ایک پرانے انٹرویو میں آمیر خان نے کہا کہ چین میں ایک تقریب میں جیکی چین سے ملاقات بہت خوشگوار اور زبردست رہی جس کے بعد جیکی چین خود میرے ترجمان بن گئے اور تمام افراد کی باتیں مجھے ترجمان کر کے سمجھائیں آمیر خان نے کہا کہ جیکی چین نے مجھے کھانے پر بھی مدد کیا جہاں ہم دونوں نے بڑی اچھی شام ایک ساتھ گزاری اور اپنی فلمز کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ بات لکی ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAG TV TAG TV Tactی وی اتی وی 140 b cam 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 and around the globe.